نمسکار دوستو میں رویندر کشوہ اور ہمارے چینل رویندر ٹیکن بلوکس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ بارہ انچ کا ایمپورٹڈ سپیکر ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر کا جو پول ہے وہ تھوڑا اٹھا ہوا ہے تو اس میں آپ کوائل کیسے سیٹنگ کریں گے اس کے بھی سیمیں ہم آپ کو بتلائیں گے اور بعد میں پھر یہ سپیکر کو ریکون کر کے بھی ہم آپ کو دکھ لائیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا ہی بنایا ہوا کوائل ہے تو چونکہ یہاں پلیٹ جو ہے باہر کا فلیٹ میگنٹ پتلا ہونے کے اجازے جو آوٹر پلیٹ ہے وہ نیچے ہے اور انر پلیٹ اٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو اٹھے ہوئے چیز کو دھیان نہیں دینا ہے اندر کا جو آپ کا پول اٹھا ہوا ہے وہ دھیان نہیں دینا ہے باہر کا جو آوٹر کا جو پلیٹ ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو دس سے پندرہ پرسنٹ کوائل باہر رکھنا ہے آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پندرہ پرسنٹ کوائل باہر رکھا ہے نورملی میں دس پرسنٹ رکھتا ہوں لیکن اس میں چونکہ سینٹر پول تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے اس کے لئے ہم نے اس میں پندرہ پرسنٹ باہر رکھا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی بھی کھیلنے کے لئے اتنا جگہ ہے جو کافی ہے اس کوائل کے حساب سے تو اب ہم اس میں کوائل کو سیٹ کرتے ہیں دوستو ہم اس کا ریکوننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو سپائیڈر چپکانے کے جگہ ہے اور جہاں پہ ہمارا کلاثرنگ چپکے گئے ہم پہلے سے ساف کر لئے ہیں اور اس میں یہ دیکھئے کوائل کو ہم آؤٹر آپ کو چیک کر کے دکھلاتے ہیں کوائل سیٹ کر دیئے ہیں اور آؤٹر میں ہم دس نمبر کی سیٹ جو ہے پی وی سی سیٹ ڈال کر کے آپ کو گھما کر دکھلا دیئے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک دم فری ہے اور یہ ہمارا جوپیٹر کا سپیکر ہے اب اس کو ہم رکھ کر کے اور ڈمی ایک بار اس کے اوپر ہم پیپر وغیرہ رکھ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس گیپ ہو پانچ سے سات امیم تک تو بھی چلتا ہے تو چونکہ اس کا کوائل تھوڑا سا بڑا بنا ہوا ہے تو اس کو مارک کر کے ہم کٹ دیں گے اور اس کے بعد نیچے سپائیڈر کے پاس بھی مارک کریں گے اور اس کے بعد اگر جمعے گا تو اس سپیکر میں ہم وی سی سی کا ہول کریں گے کیونکہ اس میں سپائیڈر کے نیچے کہیں پہ بھی گیپ نہیں ہوا نکلنے کے لیے دوستو وی سی سی ہول کیا ہوتا ہے ہم پھر سے آپ کو بتاتے ہیں وائس کوائل کولنگ سسٹم اس کو بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سپائیڈر سے نیچے کوائل سیٹ ہو جاتا ہے تو کوائل جب گرم ہوتا ہے دونوں سائیڈ کے جو وائنڈنگ وائر ہیں وہ جب گرم ہوتے ہیں تو اندر کے سائیڈ کے جو وائر ہے وہ تو سینٹر پول میں کھول ہوتا ہے پول کے بیچ میں اس سے نکل جاتا ہے لیکن سپائیڈر اور باسکٹ کے بیچ میں جو ایر ہوتا ہے وہ گرم ہوتے جاتا ہے کوئل کو اور گرم کرتا ہے تو کوئل جلدی جل جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس میں وی سی سی ہول کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ سپیکر ورکنگ کرے گا تو سپائیڈر اور باسکٹ کے بیچ کا گرم ہوا ادھر سے جو سینٹر پول ہے اسے نکل جائے گا اور کوئل کا لائف بڑھ جائے گا تو یہ دیکھیں پھر سے ہم کوئل آپ کو سیٹ کر کے دکھلاتے ہیں اور پھر اب ہم اس کا ریکوننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم سات نمبر کی ایک سیٹ اندر ڈال کر کے پھر پانچ نمبر کی تین چار ٹکڑیوں سے اس کو جام کر دے رہے اور جو وائر ہے اس کو ہم سینٹر میں دبا دے رہے ہیں اور اس پائیڈر لگانے کے لئے ہم یہاں پہ اس پیپ سیون کا استعمال کر رہے ہیں دوستو ہم اس پیپ سیون ایک لیٹر کے ڈبے میں لاتے ہیں اور چھوٹے ٹیوب میں نکال کر کے یوز کر دے اگر آپ کو اس پیپ سیون نہ ملے تو آپ وہاں پہ اپنا جو فیوی بانڈ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ کے محلے میں جو موچی ہے وہ جوتے جس سے بھی چپکاتا ہے وہ آپ ایڈیسیو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں اس پائیڈر کافی اچھی طریقے سے چپکایا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں اس پائیڈر کے نیچے وی سی سی ہول گیا ہوا ہے تو وی سی سی ہول پراپر ورک کرے گا اور سپیکر کا لائک بڑھا دے گا یہاں پہ اس پائیڈر کے بیچ میں جو بون ٹائٹ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کر کے لگا دے رہے ہیں چونکہ ہم بون ٹائٹ پاچ منٹ میں سکنے والا انسٹ ایڈیسیو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جلدی جلدی ہاتھ چلانا ہے اور جو آپ کا کون پیپر ہے اس کا کلاثرنگ چپکانے کے لیے ہم یہاں پہ واپس اس پیپ سیون استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم باسکٹ کے اوپر فیلا دیا ہے اور فٹا فٹ اس میں جو ہے ہم پیپر لگا دیں گے تو نیچے جو بون ٹائٹ ہے ہمارا وہ پاچ منٹ میں سکنے والا جو کیمیکل ہے وہ اچھے سے پکڑ لے گا اگر ہم یہ سلو ہاتھ چلاتے تو وہ خراب ہو جائے گا اور آپ کا سپیکر نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں کافی اچھی طریقے سے چپک گیا ہے اب اس میں سائیڈ میں جو رنگ لگاتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں اس پنچ کے ٹکڑی کو یوز کرتے ہیں یہ چپل میں شال بنانے کے لیے یوز آتا ہے تو اس کو ہم شیٹ خرید کر کے لے کیا ہے یہ دھائی سو سے تین سو روپے کلو آتا ہے اور ایک کلو میں بہت مل جاتا ہے تو یہ ہم دس ایم ایم اور سات ایم ایم کی دو شیٹ لے کر آتے ہیں کلو کے بھاو سے لے کر آتے ہیں اور اس کو پھر ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ماپ کر کے کاٹ کر کے ہم جو بورڈر میں پٹی لگتی ہے اس میں لگاتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پہ کاٹ کر کے دکھا رہے ہیں اور اس پہ پھر ہم ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ہی اس پیپ سیون لگا کر کے اس کو ہم مکس کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیپ سیون ہم اس پیپ سیون مکس کر کے رکھ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا سپیکر میں ہم کلو تھرنگ چپکایا ہے وہ اس پیپ سیون سوک گیا جائے گا تو پھر اس میں ہم اس پیپ سیون لگا کر کے اسی سپنج کی ٹکلی سے ہم اس کو اس کو ڈنلپ بولتے ہیں اسے ہم آپ کو پورا چاروں سائٹ سے اس کو فیلا کر کے اور پھر اس میں ہم یہ چپکائیں گے تو یہ دیکھیں سوک گیا ہے تو اس پہ ہم اس پیپ سے ہم لگا دے رہے ہیں کلو تھرنگ کے اوپر میں اور ایک چھوٹی سی ٹکلی سے اس کو ہم فیلا دیں گے بہت سارے لوگ یہاں پہ نہیں فیلا آتے ہیں ایسے ہی چپکا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے پروپر وہ چپکتا نہیں ہے اور سائٹ میں گیپ ہو جاتا ہے وہاں دھول بھر جاتا ہے اور جب اسپیکر بجتا ہے تو وہاں سے دھول نکلتا ہے تو کوشش کیجئے پروپر چپکانے کے لیے اور اب یہ پٹی چپکانے کے لیے آپ کو کیا ہے جو اسپیکر میں سکرو ٹائٹ کرنے کا ہول ہے اس کو میچ کرتے ہوئے آپ لگاتے چلے جائیے ایک سپیکر آئے ہی کہ ہول میچ ہو جائے گا تو باقی سارے ہول آٹومیٹیکلی میچ ہو جائیں گے وہاں پہ جو پٹی ہم چپکا رہے ہیں دوستو اس کو گیس کٹ بولتے ہیں بٹ ہم یہاں لوکل بھاسے میں اس کو ہم سپنج کی ٹکڑی بھی بول سکتے کچھ بھی بول سکتے بٹ سٹینڈر بھاسے میں اس کو گیس کٹ بولا جاتا ہے تو یہ دیکھیں چاروں سائٹ سے اچھی طریقے سے چپک گیا ہے اب ہم اس کو پلٹ کے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا وہ ائر گیپ اس کا جو ہوگا نکل جائے گا دس منٹ کے بعد اب ہم چونکہ ہمارا ہینڈ میڈ کوئل ہے تو اس کا جو باہر کا لیمینیشن ہے وہ جلا ہوا نہیں تھا ہم لائٹر سے جلا کر کے اور ایک جیرو پولیس پیپر سے اس کو ہم گھس کر کے ساف کر دے رہے ہیں دوستو ریڈی میڈ اگر آپ کوئل لیجے گا تو اس میں وہ گھسا رہتا ہے بٹ ہم چونکہ ہمارا ہینڈ میڈ ہے تو اس میں ہم کو اس کا جو کوٹنگ ہے وہ جلا کر کے ساف کر کے اس کے بعد سولڈنگ کرنا ہوتا ہے جب ہم لیڈ وائر لگائیں گے تو اس کے لئے پیپر میں ہم دو ہول کر لے رہے ہیں وہ ٹرمینل کے سامنے ہی ہول ہونا چاہیے اور پھر اس میں ہم نارمل ٹنسل وائر جو ہے وہ آٹھ سو بارہ نمبر کے ٹنسل وائر یہاں پہ ہم لگا دے رہے ہیں اور پھر اس میں جو کوئل کا وائر نکلا ہوا ہے اس کو ہم گول گول لپیٹتے ہوئے اس کو جو ہے وہاں پہ لپیٹ دیں گے دوستو ہم کبھی بھی سپیکر اپنے بائیس سال کے کیریئر میں ہم سنگل شورٹ نہیں دیے ہم سپیکر جو لیڈ وائر جب ہم سولڈنگ کیے ہیں تو اس کو دو یا تین بار لپیٹ کے سولڈنگ کیے ہیں تو ہمارے سپیکر میں کبھی بھی ڈرائی سولڈ ہو کر ہونے کا وہ پرابلم نہیں آتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو اچھی طریقے سے وائر ہم لپیٹ دی ہیں اور اب ہم اس کو سولڈنگ کر دے رہے اور سولڈنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو واپس بون ٹائٹ سے پیک کر دیں گے یہ دیکھئے اور یہاں سولڈنگ کرتے ٹائم بھی آپ تھوڑا سا ایکسٹر سولڈر ڈالیے جس سے وہ ٹنسل وائر میں اچھی طریقے سے پیگل کر کے وائر جو اپنا کوائل وائر ہے وہ اچھی طریقے سے اس کو سولڈنگ کر دے اب اس سولڈنگ کی ہوئے جو ٹنسل وائر ہے اس کو ہم بون ٹائٹ سے اچھی طریقے سے جام کر دے رہے ہیں یہ پانچ منٹ میں بون ٹائٹ سوک جائے گا دوستو اس کے بعد جو ہم نے اندر پی وی سی سیٹ جو ڈالے ہوئے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور سپیکر ہمارا لگ بگ لگ بگ ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ یا تو ہم کیپ لگا سکتے ہیں دوستو یا ہم دوئل کوئل لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کے باکس میں ہائس لگا ہوا ہے چاہے وہ ہینڈڈ وائٹ کا ہو یا دو سو وائٹ کا ہو یا ساڑھے چار سو وائٹ کا ہو تو آپ کیپ لگائیے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے باکس میں صرف ہی سپیکر ہے ہائس نہیں لگا ہوا ہے اچف نہیں لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دوئل کون لگائیے تو دوئل کون لگانے سے آپ کا آواز شارپ اور کافی اچھا جائے گا لیکن اگر ہائس لگا ہوا ہے تو دوئل کون مت لگائیے اس سے کیا ہوگا ہائس بھی جو ہے شارپ دے گا اور یہ بھی شارپ دے گا تو آواز کافی آپ کا جو شارپنے سے بڑھ جائے گا اور بیس کا ایفک میڈ کا ایفک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ سپیکر جس باکس میں لگا ہوا ہے وہ سنگل سپیکر باکس ہے اس میں ہائس نہیں لگا ہوا ہے تو اس سپیکر میں ہم دوئل کون لگائیں گے جس کو وائزر کون بھی بولتے ہیں تو جو ہم اندر پی وی سی سی ڈالے تھے دیکھیں ہم اس کو نکال دیتے ہیں اب اس سپیکر چیک کرتے ہیں اس سپیکر کافی فری جا رہا ہے کہیں پہ بھی اس سپیکر مطلب ٹچ نہیں ہو رہا ہے ایک دم شارپنس فری آ جا رہا ہے تو اب ہم اس میں دوئل کون لگائیں گے تو دوئل کون لگانے کا سب سے پرپیکٹ ٹیکنک ہے اب دوئل کون جو ہے کوائل سے تھوڑا سا چھوٹا لیجے اس کا جو نوک ہوتا ہے وہ اور اس میں واپس اپنا بون ٹائٹ لگا کر کے اور اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کر کے چھوڑ دیجے وہ پاچ منٹ میں سوک جائے گا یہ دوئل کون کا بہت فائدہ ہے دوستو اب ہم اس میں جو ہے سو لیڈ وائر لگائیں گے لیکن لیڈ وائر لگانے والی پٹی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کے جگہ میں ہم یہ دیکھیں دوسری پٹی ہے نئی پٹی ہے اس کو ہم اسکرو سے ٹائٹ کر کے ہم دوسری سائٹ لگائیں گے ادھر ہم نے ریپیٹ نکالا نہیں اس میں دو سائٹ پوائنٹ تھا تو ہم نے پوائنٹ چینج کر دیا ہے اور یہاں پہ اب ہم چھوٹے سے نٹ بولٹ سے جس میں آپ کا اپنا بوڑ کا جو الیکٹر بوڑ ہوتا ہے اس میں جو سوکٹ ٹائٹس ہوتے ہیں اس نٹ بولٹ سے اس کو ہم ٹائٹ کر دے رہے ہیں اگر یہ پٹی اس ٹائم پہلے سے میرے پاس ایبلیبل ہوتی جو ٹیک پٹی ہے تو ہم پہلے ہی اس کو ریپیٹ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں بچوکہ سپیکر ریکوننگ ہونے کے بعد یہ میرے پاس آیا ہے تو ہم اس کو نٹ بولٹ سے ٹائٹ کر کے اور پھر دوستے اس میں ہم فیوک چھوڑ دیں گے جس سے یہ دھیلا نہیں ہوگا ریپیٹ جو ہے وہ جام کر کے رکھتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی دھیلا ہو جاتا ہے تو پٹی در در گھومنے لگتی تو اس میں ہم تھوڑا سا فیوک چھوڑ دیں گے تو یہ ایک دم پوفیٹ جام ہو جائے گا اب ہم اس میں لیڈ وائر جو ہے اس کو ہم ڈال کر کے اور پھر ہم اس کو سولڈنگ کر دیں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے گا ہم سبتہ ہمیں ایک یا دو ٹوٹیویو لے کر آتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کے دیکھنے کیا اوشکتا نہیں ہوگی اور ہم اپنے لگ بک 22 سے 24 سالوں کا جو انوبہ ہو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اپنے آپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم لیڈ وائر کو جو ہے یہاں پہ سولڈنگ کر دے رہے ہیں یہ اس پیکر ہمارا ریڈی ہو گیا دوستو اس کے بعد ہم اس کا مائنس پلس ٹک کریں گے تو یہ دیکھیں لیڈ وائر ہمارا جو ہے ٹک پٹی کے اوپر سولڈنگ ہو گیا ہے جو بھی ایکسٹر لیڈ وائر ہے یہاں پہ اس کو ہم کاٹ دیں گے دوستو اگر آپ سے ایکسٹر لیڈ وائر لگ جاتا ہے تو اس کو اندر مت چھوڑ دیجئے گا جتنا لیڈ وائر کیا اوشکتہ ہوتی اتنا ہی لگائیے گا دیکھیں اس پیکر باہر کی طرف جمپ کر رہا ہے تو جو ہمارا اس میں پلس لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نجدی کر کے دکھاتا ہو یہ جو پلس لکھا ہوا ہے وہی پلس ہے اور جو مائنس پٹی پر لکھا ہوا ہے وہی مائنس ہے تو یہ اس پیکر ہمارا کمپلیٹ ریڈی ہو گیا ہے دوستو تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اوشی ملا ہوگا آپ کچھ بھی سیکھ پائے تو ہمارا ویڈیو ڈالنا سفل مانا جائے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو جائے ہند وندے ماترم دوستو آپ کا دن شب ہو جائے سیاہ رام موسیقی